اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو باڈی پالشنگ بتاؤں گی جو کہ آپ کو انسٹنٹ وائٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ اور میں ساتھی ساتھ آپ کو اس کا لائف ریزلٹ بھی شیئر کروں گی کہ یہ باڈی پالشنگ جو ہے آپ کی سکن کو انسٹنٹ فیر کر دے گا اور اس کو بنانا بہت آسان ہے اس کی تمام چیزیں آپ کو ایزلی مل جائیں گی ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے باڈی پالشنگ ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے فیس کے علاوہ پوری باڈی پارٹ پر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور فرس ٹائم کے استعمال سے ہی آپ کو بہترین ریزلٹ اس کے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر اب ہم اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی سب ہی سوپ لے لینا ہے سوپ لے کر اس کو آپ نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس گریٹر موجود نہ ہو تو کوئی بھی نائف کی مدد سے آپ سوپ کو گریٹ کر لیجے گا یہاں پر میں ل تک سوپ استعمال کر رہی ہوں آپ کے گھر میں جو موجود ہو وہ آپ نے لے لینا ہے یہاں پر ٹو ٹی بی سپون آپ نے سوپ کا گریٹ کیا ہوا لینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم یہاں پر سوپ لے رہے ہیں جب تک آپ اگر بھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر دیا کریں اسے میری آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی اور و واضح ریزلٹ اس کا دکھاؤں گی ٹھیک ہے آپ نے سوپ کو گریٹ کر لیا اب ہم اس میٹ کریں گے ہائیڈروجن پر آکسائٹ جو کہ آپ کو ایزلی میڈیکل سٹور سے ففٹی ٹو سکسٹی روپیز کا مل جاتا ہے ایک بوٹل ٹھیک ہے ہائیڈروجن پر آکسائٹ کا اور اس طرح سے بھی ہوتا ہے اور گرین کلر کی پلاسٹک کی بوتل میں بھی یہ آپ کو ایزلی مل جاتا ہے تو یہاں پر ہم ٹو ٹی بل سپون سوپ لیے تھے گریٹ کیا ہوا تو ہم اس میں ٹو ٹی ٹی بل سپون ہائیڈروجن پر آکسائٹ ڈالیں گے لیکن اگر کسی کی سکن سینسٹیف ہے تو وہ اس میں ون ٹی بل سپون ہی ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون سے زیادہ نہیں لیکن کسی کی سکن اگر بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ ٹو ٹی بل سپون ایڈ کریں گے جتنا آپ نے سوپ لیا ہے اتنا ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے اب دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ مکس نہیں ہوگی اس کا ہم ایک اچھا سا پیسٹ بنانا ہے تو اس میں ہم مزید چیزیں ایڈ کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور تاکہ تمام چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ جائیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے روز وارٹر لے لیں گے کوئی سا بھی روز وارٹر آپ نے لے لینا ہے اور اس طرح سے آپ کو اس میں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ ایک پیسٹ بن جائے صحیح ہے جب تک میں ایڈ کر رہی ہوں آپ ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں ساتھی لگ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیا کریں میں نے اتنا اس میں روز وارٹر ایڈ کیا ہے کہ یہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے اب ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اچھا یہ آپ ہر طرح کے ایج کے لوگ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں سوائے اپنے فیس کے آپ باڈی کے کسی بھی پارٹ پر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلائے کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کس طرح اپلائے کرنا ہے تو اب ہم نے اس میں تین چیزیں ایڈ کی ہیں اب ہم اس میں لاسٹ جو انگریڈین ایڈ کریں گے وہ وائٹننگ کیپسول ہے ٹھیک ہے وائٹننگ کیپسول آپ نے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے وائٹننگ کیپسل کا کام ہوتا ہے اسکن کو مزید وائٹننگ دینا یعنی کہ وائٹننگ کے ریزلٹ کو بوسٹ کرتا ہے جس سے ہمیں اور تیزی سے وائٹننگ ریزلٹ مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے وائٹننگ کیپسل آپ نے کٹ کر اس میں ڈال دیا ہے اب تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہماری تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کوئی بھی بریش کی مدد سے آپ اس کو اپنے پورے ہاتھ پر اپلائی کر لیں گے یا اگر آپ پوری باڈی پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نہانے سے پہلے آپ اس کو اپنی پوری باڈی پر اپلائی کر لیں اور کم سے کم آپ نے اس کو رکھنا ہے دس منٹ ٹھیک ہے دس منٹ سے زیادہ آپ نہیں رکھیں گے دس منٹ میں ہی یا آپ کے اسکن کو بہت اچھے سے بلیچ کر دے گا اچھا اس کو میل بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلیچ کرتا ہے لیکن آپ کے بال کو گولڈن نہیں کرتا ٹھیک ہے اس سے بال گولڈن نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے بریش کی مدد سے یہاں پر مجھے بریش نہیں مل رہا تھا میں نے اس پون سے ہی اس کو اپلائی کر لیا ہے اور پانچ منٹ میں نے اس کو رکھا ہے اس کے بعد میں اس کو واش کر لوں گی واش کرنے کے بعد آپ کو ریزرٹ بھی شیئر کرتی ہوں کہ یہ کس طرح سے آپ کے سکن پر ورک کرتا ہے اور اس کے ریزرٹ جو ہیں وہ انسٹنٹ ہوتے ہیں اور بہت اچھا اس کا ریزرٹ جو ہے وہ آپ کو فرس ٹائم کے استعمال سے ہی نظر آنے لگے گا اور اس کو آپ ویک میں اٹلیز ٹو سے ٹری ٹائمز آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل واضح فرق جو ہے وہ صرف پانچ منٹ میں آپ کو یہ فرق جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کم سے کم آٹ یا دس منٹ اس کو اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ اس کو واش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بلکل حیران رہ جائیں گے اس کے ریزرٹ کو دیکھ کر کہ یہ آپ کے واقعی سکن کو بہت زیادہ برائٹ کر دیا ہے اور آپ کو ڈیفرنس جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ نظر بھی آئے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ